سرگودہ یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانچلر ڈاکٹر استعاق احمد پر غیر قانونی بھرتیوں سمیت مالی بد انوانی اور بد انتظامی ثابت ہو گئی ہے وزیراعلا انسپیکشن ٹیم نے فوری طور پر انہیں اغدے سے ہٹا کر معاملات کی جانچ پرطال نیب کے حوالے کرنے کی صفارشات وزیراعلا سیکریٹیریٹ اور محکمہ ہائر ایڈوکیشن کو بجوا دی ہیں سرگودہ یونیورسٹی میں گزشتہ دو سال کے دوران ہونے والے مالی اور انتظامی سکینڈل کا پردہ اس وقت فاش ہوا جب وزیراعلا پنجاب کی انسپیکشن ٹیم نے اپنی انکوائری ریپورٹ میں وائس چانسلر ڈاکٹر استعاق احمد کے بارے میں تحل کا حیز انکشافات کیے اس ریپورٹ کے مطابق وائس چانسلر ڈاکٹر استعاق پر اپنی تقرری سمیت اکربرا پروری کی بنیاد پر کی جانے والی بے شمار غیر قانونی تقررییاں ثابت ہوئی ہیں ڈاکٹر استعاق احمد نے ذاتی دوست جعوید اقبال جیدی اور ڈاکٹر فضل الرحمان سمیت لیگل ٹیم ویب اور میڈیا کی ٹیم کو بغیر استحار تقرریوں کے ذریعے قومی ہزانے کو کروڑا روپے کا نقصان پہنچایا جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ریپورٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر قانونی بھرتی شدہ افراد کو تحفظ بھی فراہم کیا اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وائس چانسلر سرگودہ یونیورسٹی ڈاکٹر استعاق احمد نے غیر ضروری تعمیرات کی مد میں کروڑا روپے کے گھپلے کیے ریپورٹ میں انہیں عہدے سے ہٹا کر سپیشل آڈٹ کرانے کی سفارش بھی کی گئی ہے منافع بخش منصوبے بند ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر استعاق احمد کی نا اہلی کی وجہ سے یونیورسٹی میں موجود ہسپتال بیس کروڑ کی امارت اور پینتیس کروڑ روپے کے سامان سمیت خندر بن چکا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وائس چانسلر استعاق احمد کو واپس کاجزم یونیورسٹی بھیجا جائے اور معاملہ مزید تحقیقات کے لیے نیاب کے حوالے کیا جائے تمام غیر قانونی بھرتیوں کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور ذمہ داروں کا تائین کیا جائے جبکہ یونیورسٹی کے فوکل پرسن اجازت اسگر بھٹی اور محمد انوار کو نیاب اور وزرلہ انسپیکشن ٹیم کو غلط آداد اور شمار فراہم کرنے پر ان کے حلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے ریپورٹ کے مطابق ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنے نمائندے کے ذریعے اصل حقائق نیاب تک پہنچائے جبکہ اجازت اسگر نے اپنی اور دوسرے دوستوں کی غیر قانونی تقرری اور ترقی کے متعلق حقائق نیاب سے چھپائے ریپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ موجودہ وی سی کو فوری طور پر برطرف کر کے کیس کو نیاب کے پاس چلنے والی انکوئری سے منسلک کیا جائے موسیقی